دوستو اسلام علیکم آج ہم ان چار مسلم ممالک کے لائل فرنڈز کے بارے میں بات کریں گے جن کو امریکہ نے باری باری مروا دیا اور اس کا اشارہ ظلفکار علی بھٹو جو پاکستان کے پرائیم منسٹر تھے انہوں نے اس وقت وہ الفاظ کہے تھے جب وہ پاکستان کے ڈکٹیٹر زیال حق کے دوران جیل میں تھے اس وقت انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے کہ وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے وہ مجھے مار دیں گے وہ الفاظ انہوں نے کیوں کہے تھے تو آئیے ہم اس موضوع پر توڑی سی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں کہ وہ چار دوست کون تھے اور انہوں نے یہ الفاظ کیوں کہے تھے اور ان چاروں مسلم ممالک کے جو لیڈران تھے ان کو امریکہ نے کس طرح سے مروایا اور کیوں مروایا تو سب سے پہلے میں آپ کو ان چاروں میں سے پہلے نمبر کا جو مسلم لیڈر تھا اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا وہ تھا ظلفکار علی بھٹو تو دوستو ہم پہلے بات کریں گے کہ ظلفکار علی بھٹو کون تھے اور انہیں امریکہ نے کیوں مروایا ظلفکار علی بھٹو پانچ جنوری انیس سو اٹھائیس کو لادکانہ کے شہر کڑی خودابش میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے انیس سو پچاس کو برکلے یونیورسٹی کیلیفورنیا سے سیاستیات میں گریجویشن کی اور اس کے بعد انیس سو باون میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے کانون کی مستر ڈگری حاصل کی اور اسی سال لنڈن سے بیرسٹری کا ایکزام پاس کیا وہ پہلے ایشیا ہی تھے جنہیں انگلستان کی ایک یونیورسٹی سوٹھ ایمپین نے بینل اقوامی قانون کا استاد مقرر کیا وہ کچھ عرصہ تک مسلم لوگ کالج جو کراچی میں ہے وہاں پر بھی اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے اور انیس سو ترپن میں سندھ ہائی کورٹ میں بھی وہ وقالت کرتے رہے ظلفکار علی بھٹو پاکستان کے پہلے وزیر آزم تھے جو اس سے پہلے کئی وزارتوں پہ کام کر چکے تھے جن میں شامل ہے وزیر تجارت وزیر اقلیتی امور وزیر اطلاعات وزیر سنتوں قدرتی وسائل اور امور کشمیر اور وزیر خارجہ جو کہ ان کی پہچان بنی اور انہوں نے اس فیلڈ میں اپنے جوہر دکھائے اور اپنا لوہا منوایا ظلفکار علی بھٹو انیس سو سٹھ سٹھ میں پاکستان پیپ اس پارٹی کی بنیاد رکھی اور وہ اس پارٹی کے پہلے چیئر پرسن نومینیٹ ہوئے ظلفکار علی بھٹو کے آئیڈیاز پر پچیس ستمبر انیس سو انتر کو اوائیسی کا بنیاد رکھا گیا اوائیسی کا مطلب ہے ارگنیزیشن آف اسلامک کونفرنس بعد میں اس کا نام چینج کر کے ارگنیزیشن آف اسلامک کوپریشن رکھا گیا اوائیسی کے تحت اوائیسی کے تمام میمبرز دنیا بھر کے تمام مسلمانوں ایک آشریہ دو ارب مسلمانوں کی مفاد کے لیے کام کریں گے جس میں شامل تھا مشرقی وستہ شمالی مغربی جنوبی افریقہ وستی ایشیا یورپ جنوب مشرقی ایشیا برسگیر اور جنوبی امریکہ وغیرہ شامل تھے بھٹو کے اس آئیڈیا پہ سب سے پہلے شاہ فیصل جن کا تعلق سعودی عربیہ سے تھا اور انور ساداد جن کا تعلق مصر سے تھا اور وہ مصر کے صدر تھے اور لیبیا کے صدر مامر محمد کذافی تھے انہوں نے سب سے پہلے سائن کیے اور اوائیسی میں اب تک ستاون مسلم اکسرتی ممالک شامل ہیں اوائیسی کا بننا ہی تھا کہ مسلمان اسپیشلی یہ چار ہیرو زلفکار علی بھٹو شاہ فیصل کرنل قدافی اور انور ساداد تھے اور اس کے بعد یہ چاروں ہیرو یورپ اور مغربی ممالک کے آنکھوں میں کھٹکنے لگے اور ایک دفعہ پھر یہ چاروں ہیرو زلفکار علی بھٹو کی سجیشنز پر متفق ہو گئے کہ کیوں نہ ہم ایک اپنی اسلامی کرنسی بنائیں جس میں یہ ستاون ممالک ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں تجارت کریں اور لیندین جو ہے اسلامی کرنسی میں ہونا چاہیے اس کرنسی کے بارے میں کسی حد تک فائنل بھی ہو چکا تھا یہ وہ آئیڈیا ہے جو یورپ نے جنوری 2001 میں بنایا اور سنگل کرنسی یعنی یورپین نوٹ کو جاری کیا جبکہ زلفکار علی بھٹو چھپیس سال پہلے یورپ کی سوچ سے پہلے یہ آئیڈیا دے چکے تھے اور اسے امپلیمنٹ کرنے والے تھے اس آئیڈیا سے تمام مسلم ممالک کی کرنسی سٹرونگ ہونے والی تھی اس آئیڈیا سے سب سے زیادہ خطرہ امریکہ کو تھا کیونکہ دنیا بھر کا جو بزنس چلتا ہے وہ امریکن ڈالر میں ہی چلتا ہے تو اگر یہ اسلامی کرنسی وجود میں آ جاتی تو کوئی بھی ملک جو اوائیسی کے طاعت ہوتا وہ ڈالر میں بزنس نہیں کرتا تو امریکہ کو لا محلہ اس کا نقصان پہنچتا یکم جنوری انیس سو چوہتر کو ظلفکار علی بھٹو نے پاکستان کی بینکوں کو نیشنلائز کر دیا جسے پہلے تمام عالمی بینکز کنٹرول کرتے تھے پاکستان کی بینکوں کو نیشنلائز کرنے سے پاکستان کی بینکوں کو فائدہ تو ہوئی رہا تھا لیکن اس سے عالمی بینکوں کو نقصان ہو رہا تھا اور اس طرح ایک دفعہ پھر ظلفکار علی بھٹو نے عالمی طاقتوں کو للکا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ جب ظلفکار علی بھٹو نے پاکستان میں ایٹمیک پاور پر کام کرنا شروع کیا تو اس پر بھی امریکہ کے ایوانوں میں حلچل مچنا شروع ہو گئی اور اس پہ بہت سارے اعتراضات آنا شروع کر دیئے جنہوں نے پاکستان کو جواب دیا کہ اس ایٹمیک پروگرام کو بند کر دیا جائے ورنہ ہم آپ لوگوں کے اوپر سنکشن لگا دیں گے اس ایٹمیک پروگرام کو روکنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی گئی لیکن ظلفکار علی بھٹو اور پاکستان کی افواج نے ایک نہ سنی اور اس پروجیکٹ کو ہر حال میں پایا تکمیل تک پہنچایا اس دوران بھٹو کو امریکہ کی طرف سے ایک دھمکی ملی جس میں انہوں نے بھٹو کو کہا کہ اگر تم اس پروگرام سے ویڈرو نہیں ہوتے تو ہم تمہیں ایک عبرتناک مثال بنا دیں گے یہ الفاظ کس نے کہے تھے بھٹو کو یہ آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں گے تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ کتنے دوست میرے یہ نولیج رکھتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ تمام دوست ایک دوسرے سے کیسے بشڑے تو ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں فیصل بن عبدالعزیز السعود جنہیں لوگ شاہ فیصل کہتے ہیں 14 اپریل 1908 کو وہ سعودی عرب کے شہر ریاض میں پیدا ہوئے شاہ فیصل شروع ہی میں ایک باصلہ حیت اور ذہین انسان تھے شاہ فیصل نے اپنی جوانی کے دور میں ہی بہت سارے ایسے سے کارنامیں سر انجام دینا شروع کیے تھے جن میں حجاز تھا جو انہوں نے ہی فتح کیا تھا اور 1920 میں انہیں حجاز کا گورنر بنا دیا گیا تھا 1934 میں جو یمن کے خلاف کامیاب آپریشن کیا گیا تھا اس کی بھی قیادت شاہ فیصل نے ہی کی تھی شاہ فیصل دو نومبر 1964 سے لے کے 1975 تک سعودی عرب کے باشا رہے شاہ فیصل کو 25 مارچ 1975 کو شاہی محل میں ان کے اپنے بھتیجے نے گولی مار کے حلا کر دیا تھا یعنی ان کی موت بھی تبعی نہیں ہوئی تھی اور ان کے بعد ان کے بھائی خالد بن عبدالعزیز تک پہ بیٹھے تھے اسی طرح امریکہ نے سازش کر کے شاہ فیصل کو ان کے اپنے بھتیجے کے ذریعے ہی مروا دیا اور اس کے بعد پھر باری آئی چیئرمن ظلفکار علی بھٹو کی جو پاکستان ایٹمی طاقت کے مہمار تھے یکم جنوری 1974 کو جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ظلفکار علی بھٹو نے پاکستانی بینکوں کو نیشنلائز کر دیا تھا اور انہیں ایک گھمکی بھی ملی جس میں کہا گیا کہ ہم تمہیں ایک عبرتناک مثال بنا دیں گے دنیا کے لیے 4 اپریل 1989 کو ظلفکار علی بھٹو کو فانسی دے دی گئی اور وہ بھی اسی طرح اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اسی سیریل کلر کی تیسری کڑی میں شامل تھے ان چار دوستوں میں فیلڈ مارشل انور ساداد فیلڈ مارشل انور ساداد مصر کے ایک فوجی سیاستدان تھے اور انہوں نے 15 اکتوبر 1970 سے لے کے 6 اکتوبر 1981 تک مصر کے تیسرے صدر رہے وہ مصر اور مغرب میں جدید طریقے با اثر کرین مصری اور مشرقی وستہ کے اہم ترین شخصیت سمجھے جاتے تھے انور ساداد 28 دسمبر 1918 کو دریان نیل کے ایک قصبے میں پیدا ہوئے اور وہ گریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے ان کے والد مصری اور ان کی والدہ سڑانی تھی انور ساداد وہ ہی رویں جنہوں نے برطانیہ کے قبضے سے مصر کو شڑانے کی کوشش کی انور ساداد نے مصری حکومت میں کئی عوضوں پر کام کیا 1964 میں انہیں صدر عبدالجمال ناصر کا نائب مقرر کیا گیا اور انہوں نے اس عوضے پر 1967 تک کام کیا اور جب 1970 کو جمال ناصر کو دل کا دورہ پڑا اور ان کی ہلاکت ہو گئی تو انہوں نے صدارت سنبھال لی تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ انور ساداد کو کیسے مارا گیا اور ملک کے حالات کس طرح سے خراب کی گئے 6 مارچ 1981 کو بیا کی سرحت کے قریب ہیلیکوپٹر گرنے سے تیرہ فوجی افسران ہلاک ہو گئے جبکہ قانون کے مطابق دو سے زیادہ جنرل ایک گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتا جبکہ اس میں چودہ جنرل شامل تھے چودہ جنرلوں کی ہلاکت کے ساتھ ساتھ ہیلیکوپٹر کا پائلیٹ بچ گیا یہ سوال وہاں کی عوام نے اٹھایا کہ وہ ہیلیکوپٹر کا پائلیٹ کیسے بچا اور چودہ جو فوجی افسران تھے وہ کیسے ہلاک ہو گئے اور عوام انور ساداد کے خلاف ہو گئے انور ساداد نے اپنی حکومت بچانے کے لیے یونیورسٹیز کے دانشوروں کو اور طلبہ تنظیموں کو بین کر دیا اور بہت سارے لوگوں کو قید کھانوں میں ڈال دیا جب یہ آپریشن کامیاب ہوا تو 6 اکتوبر کو کاہرہ میں یوم فتح پریڈ منایا گیا 6 اکتوبر کو جب یوم فتح پریڈ چل رہی تھی تو اسی دوران ان پر حملہ ہوا اور اس حملے میں انور ساداد قتل کر دئیے گئے ان پر حملہ کرنے والے کا نام تھا خالد اسلام بولی اور انہیں بعد میں 1982 کو سزائے موت دی گئی انور ساداد کی موت کے بعد حسنی مبارک ملک کے نئے صدر منتقب ہوئے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں ان چار دوستوں میں سے آخری دوست کی جن کا نام ہے کرنل کذافی کرنل کذافی سات جون 1942 کو کسر ابو حادی لیبیا میں پیدا ہوئے ان کا اصل نام مامر کذافی ہے لیکن انہیں لوگ کرنل کذافی کے نام سے جانتے ہیں کرنل کذافی 1979 سے لے کے 2011 تک لیبیا کے رہنما رہے وہ افریقہ کی تمام ریاستوں کو کٹھا کر کے متحدہ افریقہ بنانے کے حق میں تھے جس میں ترپپن افریقی ممالک شامل تھے اور انہی ریاستوں کے سربراہن نے کرنل کذافی کو افریقی ریاستوں کے اتحاد کا چیئرمن بھی چنا ہوا تھا کرنل کذافی اور ذلفکار علی بھٹو کے آپس میں بہت اچھے تلقات تھے اور اسی تلقات کی وجہ سے پاکستان سے بہت سارا مین پاور جس میں بہت سارے ڈاکٹرز انجنئرز اور لیبر شامل تھے وہ وہاں پہ اپنا روزکار کرتے تھے 2011 میں نیٹو اور قبائلی باغیوں نے کذافی کے خلاف جنگ شروع کر دی اور 20 اکتوبر 2011 کو وہ ابائی شہر سرد میں باغیوں کے حملے میں شہید ہو گئے دوستو میری اس ویڈیو میں آپ جان کے ہوں گے کہ یہ چاروں سربراہن OIC کے کس طرح سے مارے گئے اور ان کے پیشے کس کا ہاتھ تھا دوستو امید کرتا ہوں میری یہ چھوٹی سی کوشش آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو پسند آئی ہے تو مہربانی کر کے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر بائیوگرافی آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور مجھے آپ اجازت دیجئے آپ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ